اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کے بارے میں نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے رمشاہ کی ماں جو آکے سفدر سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھیں سفدر صاحب میں نے تو جیسی زندگی گزارنی تھی تو میں گزار چکی ہوں لیکن اپنی بیٹی کی زندگی پہ میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کروں گی اور ایسے کیسے فیضان میری بیٹی کو چھوڑ سکتا ہے سفدر صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں نہ تو یہ شادی میری موجودگی میں ہوئی ہے اور میں نہیں جانتا کہ فیضان نے کب شادی کی اور کب وہ اس کو ڈائیوز دینے والا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے آپ اپنے تک رکھیں رمشاہ کی ماں کہتی ہے کہ ایسے کیسے فیضان آپ کا بیٹا ہے کہ آپ اسے سمجھا بھی نہیں سکتے سفدر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس کی سمجھ کسی کو بھی نہیں آتی ہے ایک سین میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے رمشاہ کی ماں کہتی ہے کہ دیکھ رمشاہ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ فیضان تجھے چھوڑ دے گا کیونکہ میں نے اس کے باپ سے بھی بات کی ہے رمشاہ کہتی ہے کہ اسے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ نے تو میرا ایک دیکھنے کہ ہاں فیضان مجھے چھوڑ دے رمشاہ کہتی ہے کہ اگر فیضان نے مجھے چھوڑا تو میں اس انسان کے جان لے لوں گی رمشاہ کی ماں کہتی ہے کہ یہ تو جانتی ہے کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے آخر فیضان کے ٹکڑوں پہ ہی تو ہم پلتے ہیں تو یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی اپیسوڈ میں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ